سلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹو سروس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہونڈا پرائیڈر 2020 مارڈل میں مڈ فلیپ لگانے کا طریقہ ہونڈا پرائیڈر 2020 مارڈل میں مڈ فلیپ نہیں آرہا ہے اس سے پہلے کے جو مارڈل ہیں جو ستارہ اٹھارہ انیس مارڈل تک جو ہونڈا پرائیڈر آیا ہے تو اس کے اندر دوستو کمپنی نے چمٹے کے اوپر ہونڈا جو پرائیڈر کا جو مڈ گارڈ ہے اس پہ فلیپ لگا کے دیا تھا اس میں لگا ہوا آتا ہے اور اس 2020 مارڈل میں پرائیڈر میں مڈ فلیپ نہیں آیا ہے تو دوستو اس کو لگانے کے لیے ہمیں چینل کور کو کھولنا پڑے گا اور اس میں سراغ کرنے کا طریقہ اور اس کو لگانے کا طریقہ اور اس میں ربڑا آپ نے کونسی لگانی ہے یہی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ربی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں تو آئیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس بائیک آئی ہے تو ہم نے اس کا چین کور کھول لینا ہے اور یہ فلٹر بکس کھول لیں آپ اگر آپ آسانی سے لگانا چاہتے ہیں تو اور یہ فوٹرس کھول کے آگے کو گھما دیں دالنے کے بعد دوستو آرام سے جو ہے آپ مرڈ فلیپ لگا سکیں گے تو دوستو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہاں پہ بہت زیادہ کیچڑ آ رہا ہے کیونکہ دوہزار بیس مارڈل میں کمپنی نے یہ مرڈ فلیپ یہاں سے ہٹا دیا ہے پہلے جو مارڈل تھے ان میں آتا تھا تو ہم اسے صاف کر لیتے ہیں میں صاف کر کے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس میں سراخ جو ہے کونسی جگہ پہ کرنا ہے اور اس میں ربٹ آپ نے کونسی لگانی ہے تو دوستو اس کو ہم نے تھوڑا سا اگر سروس ہو جائے یا پہلے پانی وغیرہ سے صاف کر لیا جائے تو بہتر ہے تو ہمارے پاس تو ہم نے یہ بائی کھولی ہوئی تھی اس لیے اب ہم اس کو یہی پہ صاف کریں گے اور یہ مٹی وغیرہ ڈسٹ وغیرہ ہٹا دیں گے تو دوستو ہم نے یہ مڈگار والا حصہ بھی صاف کر دینا ہے اور اس میں صاف کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کہاں پہ سراخ کرنا ہے تو دوستو سراخ کرنے آپ نے یہاں پہ تقریباً دو انچ اوپر جو ہے نچلا جو اس کا حصہ ہے اس کا جو سیرہ ہے مڈگار کا جہاں پہ ختم ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ سراخ کر سکتے ہیں پیچکس کو گرم کر کے تو یہ جو نچلا حصہ ہے یہاں پہ آپ سراخ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس ڈریل مشین ہے ہم تو اس میں فی الحال ڈریل سے ہی سراخ کریں گے تو یہ ہم نے 6 ایمل کا ورمہ اس میں 6 ایم ایم کا اس میں ہم نے لگایا ہے چھ ایم ایم کے ورمے سے ہم اسے ڈریل سے بلکل آسانی سے ہم سراغ کر سکیں گے بلکل ایک منٹ سے پہلے تو دوستو یہ دیکھیں آپ نیچے سے تقریباً ڈیڑھ انچ اوپر یہ سراغ کرنا ہے نیچے سے ڈیڑھ انچ اوپر تو درمیان میں ہم نے سراغ کر دینا ہے اور اس میں ربر کونسی لگانی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہ دیکھیں سراغ ہو گیا ہے ڈریل سے بلکل آسان ہے سراغ کرنا اور ربر کونسی لگانی ہے یہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ ہم ڈرل اس میں گھما دیتے ہیں تاکہ آرام سے جو ہے یہ بولٹ اس کے اندر لگ جائے تو دوستو یہ ہم نے یہاں پہ جو سراخ کیا ہے اس میں دس نمبر کا بولٹ ہم نے لگانا ہے گئر لیور والا اور یہ والا فلیب ہم اس میں لگائیں گے یہ بالکل نرم والی ربر لی ہے ہم نے جو ٹوٹی بھی نہیں ہے اور یہاں اوپر سے ہم تقریباً ڈیڑھ انچ نیچے دیڑھ یا دو انچ کے قریب جو ہے یہاں سراخ کر لیں گے تو یہ دوستو پیچکس سے آرام سے سراخ ہو جاتا ہے اس میں ہم نے پیچکس کے ذریعے سراخ کر لینا ہے اور سراخ کرنے کے بعد دوستو ہم نے اس میں دس نمبر کا بولٹ لگانا ہے پلین واشر لگانی ہے تاکہ یہ ربر پہ جو ہے صحیح طرح سے کس آ جائے اور یہ گرے نہیں تو دوستو یہاں پہ ہم نے اس ربر پہ سراخ کر کے بولٹ لگا لیا ہے اب ہم نے اس طرف سے تھوڑی سی کٹنگ کر دینی ہے تاکہ جیسے یہ مڑگار کٹا ہوا دوسری طرف سے مڑگار جو ہے بلکل پورا ہوتا ہے اور اس طرف سے چین کور کی سیڈ سے کٹا ہوتا ہے تو اس طرح دوستو ہم نے یہ بھی کٹ دینا ہے اس میں تاکہ یہ مڑگار کے ساتھ لگنے کے بعد چین کور کے ساتھ تیچ نہ ہو کیونکہ چین کور کے ساتھ تیچ ہوگا تو اس میں تھوڑا بہت جو ہے یہ رگڑ لگا سکتا ہے سکریچ آ سکتے ہیں چین کور میں اندر کی جانب تو دوستو یہ دیکھیں ہم نے بولڈ کو جو ہے گزار دیا ہے سراخ میں سے اور یہ اندر کی جانب سے ٹائر سے کافی دور ہے یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ انچ یا ایک انچ سے زیادہ دور ہے تو دوستو یہ نٹ لگاتی دفعہ اپنے چین کا لاکھ نکال دیں تو بہتر ہے یہ گر سکتا ہے نٹ لگاتی دفعہ بعض اوقات کیونکہ ہاتھ وہاں پہ صحیح طرح سے نہیں پڑتا ہے تو اس میں ہم نے اس کو لگا کے نٹ کو تو دس نمبر کے چابی اور دس نمبر کے پانے سے ہم نے اس کو لگا دینا ہے مطلب ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو نٹ ہم نے لگا دیا ہے تو یہاں پہ انگلی کی مدد سے جتنا بھی ٹائٹ ہو سکے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد ہم دس نمبر کے چابی پانے سے اس کو ٹائٹ کریں گے اگر یہ گھومنے لگے تو دوستو کیونکہ اندر کی جانب ہے یہاں پہ چابی زیادہ ہم اس کو گھومانی سکتے جلدی جلدی زیادہ گھوم جائے تو یہ جلدی ٹائٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو ہم نے جو ہے تسلی سے ٹائٹ کر لینا ہے دوستو بولٹ گھومنے لگے گا تو ہم نے اس میں دس نمبر کا پانہ جو ہے ٹائر کی جانب لگانا ہے پانہ جو ہے آرام سے آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے اور بلکل یہ گھومنے سے بچ جاتا ہے تو دیکھیں دوستو اس طرح سے یہ ہمارا مارڈ فلاپ لگے گا فاصلہ بھی ٹھیک ہے اور بلکل محسوس بھی نہیں ہوگا تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ لگا سکیں گے تو دوستو یہ جب تک ٹائٹ ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کو کرتے رہیں گے جب ٹائٹ ہو جائے گا تو ہم اسے دیکھیں دوستو یہ اندر کی جانب سے گھومتا ہے تو ہم نے اس میں دس نمبر کا پانہ ڈال کے تو پانے سے کسیں گے اور چابیس سے ہم اس کو پکر لیں گے تو دس نمبر کا پانہ دوستو ہم لے لیتے ہیں تو اس سے ہم جو ہے اس کو گھما کے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیں گے اور جہاں تک یہ ٹائٹ ہوگا ہم آسانی سے اس کو ٹائٹ کریں گے اس کے بعد دوستو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے چین کور کو فٹ کر کے دیکھنا ہے اس میں چین کور کی جو ہے یہ تو دیکھیں دوستو بول ٹائٹ ہو چکا ہے اور چین کور کا جو ہے نا ہم چین کو گھما کے دیکھ لیتے ہیں اور چین کور کی فٹنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ کہیں سے ٹیچ نہ ہو اور یہ ٹائر کے ساتھ بھی فاصلہ رہے گا اس میں ٹائر کے ساتھ بھی دوستو یہ ٹیچ نہیں ہو سکے گا تو اس کا دوستو بہت فائدہ ہے اس سے چمٹا اور اندر سے چیسیز جو ہے بچ جاتی ہے وہاں پہ کیچڑ وغیرہ اندر نہیں جاتا ہے اور چین کور کو دوستو فٹ کرنے کے بعد ہم یہ چیک کر لیں گے اس میں چین کور کی فٹنگ جو ہے بلکل صحیح آ جائے اور چین کور کے ساتھ یہ ٹیچ نہ ہو تو چین کور کو ہم نے لگا کے اس کے بورٹ لگانے ہیں اور اس کی فٹنگ جو ہے ہم کر دیں گے چین کور دوستو فٹ کرتی دفعہ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے جو ہے فٹنگ آپس میں بلکل صحیح ہو جائے اور یہ جو ہے ایک دوسرے میں اس کے جو جوڑ بنے ہوتے ہیں وہ فٹ ہو جائیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں جگہ ہے جتنی مڈگار کی جگہ ہے اتنی اس مڈفلیب کی بھی جگہ ہے چین کور سے یہ دور ہے اور ویل گھومانے سے بھی کہیں پہ ٹیچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ دوستو ہم نے نیچے والا چین کور بھی فٹ کر کے دیکھنا ہے اس میں یہ ربٹ ٹیچ نہ ہو اندر کی جانب سے تو یہ ہمیں تسلیح کر لینی ہے چین کور فٹ کرتی دفعہ ربٹ اندر کی جانب سے تھوڑا بہت ٹیچ ہوگا لگانے جب ہم چین کور کو لگائیں گے تو لگانے میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے ہلکی پھل کی جو ہے ٹیچنگ کی وجہ سے چین کور فٹنگ میں بعض اوقات نہیں آتا ہے تو چین کور کو فٹ کرنے کے بعد دوستو ہم نے ویل کو گھوما کے چیک کر لینا ہے اور چین کور کی فٹنگ کی تسلیح کر لیں گے اور اب یہ دوستو مڈ فلیپ بھی ہمارا لگ چکا ہے اور چین کور کی فٹنگ بھی اس کی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے تو دوستو یہ ہم نے فٹنگ جو ہے آپ کو طریقہ بتایا ہے بلکل آسان ہے بلکل آسانی کے ساتھ آپ اسے لگا سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو ویل بھی ہم نے گھوما کے دکھایا آپ کو بلکل ٹھیک ہے ٹیچ نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا ہم نے ہونٹا پرائیڈر کے اندر مڈ فلیپ لگانے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے بلکل آسان ہے تو دوستو اس میں آپ اگر چین کا لاک نکال دیں اور چین کو ہٹا دیں ایک دفعہ چین کور تو کھول لیا ہے ہم نے اگر چین کا لاک بھی ہٹا دیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے نٹ کسنے میں اس کا جو نٹ لگانے کا جو ہے آسان ہو جاتا ہے نٹ لگانا تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ حافظ